موسیقی ہیلو جی اسلام علیکم خوش آمدید نیا سال مبارک اور یہ جی کل ہم نے بنائی تھی وہ چنی کی جو پینیاں ہوتی ہیں وہ ڈلی میں بنائی ہوئی تھی اور ابھی میں نے ان کو کٹا اور دبے میں فیل کر رہی ہوں یہ جو کچھ نا اس کا جو چورا سا بن گیا تھا وہ میں نے الہدہ ہی دبے میں ڈال دیا اچھا اس کے بعد شام ہو گئی تھی یہ میں نے شام سے ولوگ شروع کیا تھا اور اتنی زیادہ تھنڈ ہو رہی ہے دو تین دنوں سے کہ لگتا ہے کہیں ہم نا ہم لوگ مری میں شفٹ ہو گئے ہیں اتنی زیادہ تھنڈ ہے اور ابھی یہ واسپ دھو رہا ہے اپنی بائک اتنی زیادہ گندی ہو گئی تھی اور اچانک بیٹھے بٹھے سے یاد آگیا چلیں جی آج بائک دھو لاتا ہوں اور میں اسے بول رہی تھی ایک دو پر سے اتنی تھنڈ اتنا تھنڈا پانی لیکن بچے کہاں مانتے ہیں جب وہ زد پر آٹ جائے نا تو انہوں نے کام کر کے ہٹنا ہوتا ہے بچے میں ابھی کھانا بنانے جا رہی تھی کچن میں اور میں اسے بول بھی رہی تھی کل دھوپ نکلے گی پر دھوپ کا تو کافی دنوں سے نامنشان بھی نہیں ہے تو کہہ رہا تھا دھوپ تو نکلتی نہیں ہے کون سے ٹائم دھونگا چلیں ابھی دھولوں گا اور اگر کپڑے گھیلے ہو گئے تو میں چینج کر لوں گا اتنی زیادہ تھنڈ اتنی زیادہ تھنڈ کہ کوئی کام کرنے کو دے لینے چاہتا لیکن پھر بھی سارا دن پانی والے کام ہوتے ہیں بندے کے اور جہاں پر ابھی میں نے چائے بنائی تھی اور ہم اندر آکے بیٹھ کے اور جہاں پر میں کارٹون دیکھ رہی تھی اور میرے بچے کہہ رہے تھے دیکھیں ممہ ابھی تک کارٹون دیکھتی ہیں پس جہاں تک میرا جو ایک دن کا بلوک کھنا شام تا فتم ہو گیا نہیں داسنا سیوہ لگا کیوں؟ میں انتے سال منا ہے ساگنا کھانے گا روٹی پھر کی کھانا چائے پہلے میں سدھا سدھا داسترو ٹکھا کے نہیں آیا آیا تو پھر ان مسئلہ کی ہے پراتھا دیکھنے یا تو اگڑ گئی پراتھا دیکھنے یا تو اگڑی ساگے والے کس کے ساتھ کھانا ہے ساگ کے ساتھ کیا چار کے ساتھ چار کے ساتھ یہ بات سونتے تیری ممہ نے میں دکھاؤں گی چلو کھاؤ اپنا پراتھا اب بتاو مزید آ رہے ہیں بھائی سالا موٹ رہا کھانا دے بھائی سالا کھانا دے چل چل کھاؤ جل دی کار اپنی روٹی چھتی چلیا اور ادھر او آپ نے جرسی نہیں پہنی آپ کو سردی نہیں لگ رہی نہیں گڑی میں لگ رہی تو آپ اتنے موٹے کیوں ہو رہی نیچے اتنی ساری جرسیاں پہنی ہیں دیکھو تو سردی نہیں لگ رہی آپ کو نہیں شوز بھی پہنی ہیں واو 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 ایک دو تین تین جرسیاں پہنی ہیں تین ممہ کو ابھی پراتھا کھا کے آیا ہے تو یہ دیکھو بتانا تھا نا ممہ کو یہ دیکھو چیز بھی لیا آیا پھر سبس وہ پاپڑی کھاتا رہتا ہے پاپڑی کھاتا رہتا ہے یہ پاپڑی کھاتا رہتا ہے تو ابھی تو تم رو دکھا کے گئے تھے تھوڑ در سبر تو کر لیتے ممہ سے نہیں سبر آپ کو نہیں کچھ میلا آپ کو ممہ نے چیز رہتی یہ تو بھی گھر تکی نہیں پانچہ تھا کیا لیکی ہے یہ پاس زیادہ ٹوفی ہے زیادہ ٹوفی ہے زیادہ ٹوفی ہے اچھا یہ تو ایک ہی ہے زیادہ کپ ہے اپنے پیاری بہت سا زیادہ جیب میں آپ کے کپڑے بہت پیاری لگ رہی ہیں لدو جوتا ٹوٹ گیا واہ جی واہ جوتا ٹوٹ گیا یہ پہ کریں مہیермان مہام جوتا ٹوٹ گیا یہ کپڑے آپ کو بہت دیارہی لگتا ہے اس کی پاؤکٹ ہے کیا ڈال ہے پھکٹ میں پیسے ڈالتے ہیں اس میں توفی بھی 효同 توفی بھی ڈالتے ہیں اچھا ابھی میں باہر سے لے کے آئی تھی سبزی اور میں ساتھ میں لے کے آئی تھی مالٹے اور مالٹے خریدتے ہوئے میں سوچ رہی تھی لے کے جاؤں یا نہ لے کے جاؤں اتنی زیادہ تھنڈ اتنی زیادہ تھنڈ کے پانی تک نہیں پیا جاتا اتنا تھنڈا پانی ہوگا لیکن پھر بھی میں نے لے لیے تھوڑے سے مالٹے کہ چلے نا تھوڑا سا نا مو کا ذائقہ چینج ہو جائے گا چائے پی پی کے نا بہت ہی پیٹ میں آگ سے لگ جاتی ہے چلے مالٹے کھا کے تھوڑا تھنڈا ہو جائے گا پیٹنا تو ابھی میں دھوکے رکھ رہی تھی ان کو کہ بچے تو ابھی صبح کا ناشتہ کافی لیٹ گیا ہے بہت دیر سے بچے سو کے اٹھے تھے ایسا بچوں کے چھٹی تھی اور سکول کے بچوں کے بچوں کے بھی چھٹیاں ہو گئی تھی نو داس تاریخ تک اور ابھی میں لے کے آئی تھی پالک میرا کچھ پروگرام تھا کہ دوپہر کو میں پکوڑے بنا لوں گی اور روٹی کے ساتھ بچے وہی کھا لیں گے ایک تو سالن بھی بلکل کوئی بھی شوق سے نہیں کھا تھا تو میں نے یہ پالک لے لی اور ابھی تقریباً ساڑھے دس بجے کا ٹائم ہوا تھا اور میں نے برتن دھوئے اور میں نے فروٹ پالک اور دھنیاں وغیرہ سب دھو کے رکھا اور موسم تو چینج ہی نہیں ہو رہا تھا جیسے صبح اٹھتی ہے نا جیسے صبح کو موسم ہوتا ہے شام تک بلکل ہی ویسے ہی رہتا ہے تقریباً آٹھ سے لے کے گیارہ ڈگری سینٹی گریٹ تک نہ اتنی زیادہ ٹھانڈ ہوگی اتنا ہی درجہ رہت رہتا ہے اور تھوڑی در بعد ہی کمرے سے آواز آتی ہے دھوپ نکلی ہے کہ نہیں تو ہم باہر سے جائی کہتے ہیں بلکل بھی دھوپ نہیں نکلی اور یہاں پر میں اور آسم بنا رہے تھے پکوڑے اور آسم جب کچھن میں آنا تو کہہ رہا تھا ممہ کتنی ٹھانڈ ہے اب صبح سہی کچھن میں لگی ہوئے تو وہ میرے ساتھ نہ ہلپ کروانے لگیا کہ سارا مکسچری مکوڑا کا اسی نہیں بنایا اور پھر میں نے ایک سائیڈ پر روٹی بنائی اور دوسری سائیڈ پر بپکوڑے بنائنے لگیا اینا کنائی سلاہتا گھر باک سلاہتا لے مڑکے ایدے بچے کہیں گے اپ پاپا ای نیتری عمر ہو گئی ہر لیوی نے تسلاہتا کھانا ہے ہاں کچھ ایسے ساتھ کچھ ایسے ساتھ کچھ ایسے ساتھ یہ کیا ہے آسے ابھی میں یہ مالٹے چھل کے انتر لے کے جا رہی ہیں کوئی باہر بچے تو آتے ہی نہیں اتنی زیادہ تھند ہوتی کھانا کھاتے ہیں اور رزائی میں خوش جاتے ہیں اور میرا تقریبا سارا ٹائم ہی کچھن میں گزر جاتا ہے برطند ہوتے ہوئے کھانا بناتے ہوئے ایک سردیوں میں سپیڈ بھی اتنی کم ہو جاتی ہے سردی کی وجہ سے نا کہ جو بندے نے ایک گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹے میں کام کرنا ہوتا ہے وہ کافی دیر تک کچھن میں لگا رہا تھا تھنڈ کی وجہ سے ہاتھ ہی نہیں کھوتے اور جہاں پہ مالٹے چھل کے اندر ہی لے آئی تھی ایک دو لائٹ بھی آنکھ میں چولی کھیل رہی تھی کبھی آ جاتی ہے کبھی چلی جاتی ہے کوئی سمجھ نہیں آتی نا تو بچے دیکھیں ابھی بھی رضائی میں ہم نے کامرے کی موبائل کی لائٹ آن کے اور یہیں پہ بیٹھ کے مالٹے کھا رہے ہیں اور بچے کہتے ہیں ایک تو اتنی تھانڈ اوپر سے مالٹا لے آئی ہے تو میں یہی سوچ رہی چاہی پینے سے بہتر ہے ہم مالٹا ہی کھا لیں کیونکہ جب سے سردیاں سٹارٹ ہوئی ہیں دو پہر کو میرا چاہی پینے کو بلکل بھی دل نہیں چاہتا اور ہم بناتے بھی نہیں اکثر بس ہم شام کو ہی چاہی بنا لیتے ہیں اور دو پہر کو بس ایک لیٹ کھانا کھانا اور دن ایسے ہی ختم ہو جاتا ہے اور دیکھیں ابھی تاکہ یہ صبح کو بھی بلکل ہی ایسے ہی سین تھا اور یہ ابھی اثر کے بعد کا ٹائم ہے اور ابھی بھی اچھا خاصا اندھیرہ ہو رہا ہے صبح دو پہر شام تقریبا ایک جیسی ہو جاتے اتنی زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے تو اب سے علامیوں سے دعایا کہ علامیوں اب تو دھوپ دے ہی دینا تو آج میں نے بنائے تھے دال اور چاول بچے نا آج کل کچھ بھی شوق سے نہیں کھاتے نہ سبزی نہ کوئی دالے نہ کوئی چاول پتہ نہیں کیا بات ہے بھوکی ختم ہو گئی ہے نا لیکن پھر بھی آج میں نے بچوں کے فرمائج پہ بنائی لیا تھے دال چاول پتہ نہیں کھاتے بھی ہیں کہ نہیں اور یہ دوسرے دن کا صبح ہے اور ابھی آسم جا رہا تھا اپنے سکول ایک تو چھوٹیاں زیادہ ہو گئیں اور بچوں کو کتابوں کا بالکل بھی کچھ اندازہ نہیں ہے کون سے انہوں نے کتابیں خریدنی ہیں اور یہ ابھی آسم جا رہا تھا سکول اپنی بکس کا پتہ کرنے کے لیے ایک تو اس کا سکول بھی دوسرے گاؤں میں ہے اتنی زیادہ تھنڈ اور بائک پہ جانا تو ابھی وہ جا رہا ہے کافی دنوں سے پروگرام بنا رہا تھا کہ آج جاؤں گا کل جاؤں گا لیکن اس سردی کے وجہ سے نا ہم اسے جانے ہی نہیں دے رہے تھے کہ سردی بہت زیادہ ہے لیکن ابھی جا رہا ہے کیونکہ ایک دن اسے لگ جائے گا پتہ کر کے آنے میں دوسرے یا تیسرے دن اس کے بابا جائیں گے شہر وہاں سے لے کے آئیں گے کچھ کتابیں چینج بھی کرنی پڑ جاتی ہیں تو نو طریق تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی نا دوسرے یا تیسرے دن اس کے بابا جائیں گے